موسیقی واؤ کیا بات ہے یار زبردست کسی محل سے کم نہیں ہے یہ گھر سلیم بھائی آپ کا گھر تو واقعی بہت خوبصورت ہے میرا بھی خواب تھا کہ میرا بھی ایک ایسا ہی گھر ہوتا بہت حسین گھر ہے آپ کا شکریہ اے جناب کون تشریف لائے ہیں خوش آمدید خوش آمدید آپ لوگوں نے عزت بکشی میک سلیم بھائی کا بیٹا ہے امران کا بھائی امران کا چھوٹا بھائیوں میں میری لئے تو ایک ہی کافی تھا مگر بہت نام سنائے میں نے تمہارا امران مجھ سے کہیں زیادہ تمہارا بھائی بن چکا ہے میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے نام پر گیا ہے یہ ہیں میری وائف نیدہ سیریز اس گھر کے اصل بوس سے تو اب ملاقات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا آپ کیا کیا رواج ہے شاید ہاتھ ملائے جاتا ہے سر پہ نہیں رکھا جاتا امران تم نے کچھ بتایا نہیں مجھے رہائی مبارک ہو شکریہ اللہ کرے مبارک ہی رہے آپ کا گھر تو واقعی بہت حسین ہے میرا مطلب ہے میں تو سمجھتا تھا کہ ایسے گھر صرف کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں مگر اب پتہ چلا کہ ایسے گھر ریال میں بھی ہے تمہارا بہت شکریہ کیا معلوم یہ اندر سے کیسا ہوتا رکھو ذرا ہمیں اس طرف نہیں جانا ہاں سوری ایر تمہارا روم کہاں ہے میرا روم اس طرف ہے کیا تمہارا پورشن کیا الگ ہے سلیم بھائی اپنے مہمانوں کو اسی جگہ ٹھہراتے ہیں اچھا اجازت دیجئے گا بھائی پھر ملتے ہیں میں آپ کی ایس نیکی کو کبھی نہیں بھولوں گا بہت شکریہ یار مجھے یقین نہیں آرہا اتنا ہینسوم لڑکا ہے وہ تو یار ایلی اب بس بھی کرو اس سے زیادہ مجھ اچھا نہیں لگ رہا ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور پھر امران بہت ڈسٹرپ ہوگا یار میرا اس میں ڈسٹرپ ہونے کی کیا بات ہے یار ویسے بھی ہماری ملکات تو ہونی ہی ہے نا مجھے نہیں معلوم یار ارے یار ویسے بہت سٹائلش بات ہے زندگی میں میرا کبھی بھی کوئی چور دوست نہیں بنایا اور میرے خیال سے بنے گا بھی نہیں اب واپس دوئی یار میرا میں تمہیں پہلے اس سے بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکا ایک دو دن میں یہاں سے جانے والا تو ہے نہیں یار تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی گہرا انسان یار ایلی ایسی باتیں تو نہ کرو خود ہی دیکھ لے نا یہاں پر تو جو بھی آتا ہے وہ پنجے گاڑ کر چپک ہی جاتا ہے اب اس عائشہ کو ہی دیکھ لو ہمارے سر پر سوار ہو چکی ہے وہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے یار تم جیسا کہہ رہی ہو ٹھیک ہے چلے ایک دفعہ مل کر آتے اس سے یار میں نہیں جا رہی اس طرح سے اگر ہم جائیں گے تو عمران کو عجیب لگے گا جب تک وہ خود نہیں چاہتا میں میں ہرگز اس کے بھائی سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گی اور تم بھی نہیں جا رہی ہو سمجھ گئی ہو عمران نے کچھ کہا ہے تم چھپا رہی ہو نا اگر ابھی ہم نہیں گئے تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ شاید ہم ایٹیٹیوٹ شو کریں وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم جانبوچ کر نہیں آئے وہاں میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیسا آدمی ہے میرہ پلیس نہ چلو پلیس اچھا ایک بار جا کر صرف سلام کر کے آ جاتے ہیں اگر عمران کو برا لگا تو اس کے بعد ہم نہیں چاہیں گے پلیس پلیس نا پلیس بہت عالی ہے یار شاباش میرے بھائی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں یہاں پر اپنی مستقل جگہ بنانے کے لیے ایک کروڑ کیا سو کروڑ بھی کوئی نیچھاور کر سکتا ہے ریحان میری بات سنو یہ لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے تم سمجھتے ہو تمہیں پتا ہے تمہارے وکیل نے مجھے حیران کر دیا سلیم بھائی میک نیدہ صاحبہ ان جیسے لوگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے اور ان لوگوں کی نیکی کے بدلے میں تم کوئی بے وکوفی مت کر دینا میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی ہو یا پھر ہماری ہیلپ کرنے پر انہیں کوئی پچتابہ ہو کیوں پچتیں گے وہ لوگ بے وکوف تم ہو میں نہیں کچھ دنوں کے لیے صاحب بننے آئے ہوں میں بس یہ لوگ رہیں گے یہاں میں تو چلا جاؤں گا یہاں سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ میرے کتنا بھی کلوز ہونے کی کوشش کریں لیکن میں احترامن ایک ڈسٹنس بنایا رکھتا ہوں کیا میں نے کوئی بتتمیزی کی ہے میں تو صرف ان سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تمہیں برا نہ لگے یار میں سمجھتا ہوں مگر اس بات کو بھی سمجھو کہ اتنے عرصے بعد میں نارمل محل میں آیا ہوں جب تم یہاں تمیز سیکھ رہے تھے تو میں جیل میں قیدیوں کی بیچ عذیت جہل رہا تھا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ماف کر دو یار یار اب ڈراما نہیں کرو حقیقت یہ ہے کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھے اس بات پر بہت فخر ہے لیکن میرا بھائی ہونا تمہیں شرمندہ کرتا ہے اوہ گاڈ کیسی بات کرے ہو بھائی کیا میں نے یہ کہا ہے خیر جو بھی ہے تم اس کی زیادہ ٹینشن نہ لو میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا بلکہ میں تو اپنی زندگی سیٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور میں مائنس سے شروع کروں گا صفر پر آنے کے لیے بھی مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے اندر ان پیسوں کو خرچ کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور اب میرا سرمایہ یہی ہے یہ بھی اپنے پاس رکھ لو تمہارے لیے بچے ہیں بچے ہیں رکھ لو بہت شکریہ میرے بھائی ریحان امران کی طرح نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اسی وجہ سے ہماری فیملی کا حصہ نہیں بن سکتا کیا اسے معلوم ہے یہاں چند دنوں کا مہمان ہے وہ میں نے اسے راستے میں بتا دیا تھا اسے سمجھا دینا سلیم کہ وہ امران کی زندگی میں دخل نہ دے کیونکہ اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ذرا پریشان بھی لگ رہا تھا اس نے دشمنوں کی نگاہ سے اس جگہ کو دیکھا ہے وہ حملے کے لیے تیار ہے اور کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے میں ایک ٹھیک کہہ رہا ہے بلکل میں تم لوگوں کو مزید ٹینشن ہی دینا چاہتی مگر مجھے اس کے چہرے سے ایسا ہی لگا مجھے بھی ہم امران کو اس صورتحل میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے میں اب یہ خیال ہے میں تمام چیزوں کو جلدہ جلد سیٹ کرتا ہوں ہماری فیملی میں صرف چار لوگ ہیں یہ گھر امران کا بھی ہے مگر ریحان کا نہیں ہے ہم صرف اس کے مشکل وقت میں امران کو سپورٹ کر رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بہت جلد اپنی پرانے روٹین پر واپس آ جائیں گے ریحان کے یہاں روپنے کا فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا تھا سلیم اکیلے تم ذمہ دار نہیں ہو سمجھے تھانک یو مجھے تو بھوک لگ گئی ہے تم کیا کھانا چاہوگے کوئی فرق نہیں پڑ تھا بتاؤ نا یہاں کچن میں گھر کا کھانا ہے اور باہر سے بھی مانگوا سکتے ہیں جو تمہارا دل چاہے جیسا تم چاہو میرے بھائی پہلے میں شاور لینا چاہتا ہوں اور یہ کپڑے چینج کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسان لگوں اس کے بعد ہم آرام سے کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے جب تک تم نہالوں میں تمہارے کپڑے سٹور روم سے نکال کر لے آتا ہوں ٹھیک ہے باتھروم کس طرف ہے وہ وہاں اس طرف ہے کیا بات ہے سابزادے کا اپنا باتھروم بھی ہے واہاو اییییییییییییی سڑ صفرت اس کوشبو ہے تم لوگ جانتے ہو کہ میں ڈائیٹنگ کر رہی ہوں اس لیے یہ سب کر رہے ہو نا اسے بند کرنا فیس بہ رہا جی نہیں امران کو پسند ہے اس لیے بننے ایک سلائز کھائے بگر نہیں چھوڑ سکتے ہوں اسے میں ضرور کھا میں سارا تھوڑی لے کر جا رہی ہوں بچیوں میں آ گئی ہوں میری میجن خطر ایرہ موتا میں آ جائے رہے کہ وہ آ گئی ہیں کہاں گئی تھی وہ یار وہ کل اچانک کام سے کہیں چلی گئی تھی تو واپس آئی ہیں آہ اچھا ایک بات سنو امی کو نا وہ کالز اور میکزین والی بات مت بتانا ویسے بھی سلیم انکل معلوم کر رہے ہیں نا امی کو پتا چلا تو وہ بیچاری خام خامے پریشان ہو جائیں گی میرے لیے ٹھیک ہے نا تم نے بتا دیا ہے یہ مت کہنا میں نے نہیں بتایا ان کا فون آف تھا میری بات ہی نہیں ہو پائی یعنی تم نے ٹرائی کیا مگر بتا نہیں سکی انہیں اہلی تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو پلیز بیرن میری جان امی کو مت بتانا ہاں وہ کوئی پاگل ہے جس کے بارے میں ہم ابھی جانتے تک نہیں ہے اس لیے پلیز تم امی کو بتا کر خام خامے انہیں ٹینشن میں مت ڈالو یار ابھی اللہ اللہ کر کے تو ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوا ہے اس کے بار ٹینشن نہیں چاہتی میں ٹھیک ہے اوکے نا ہاں ٹھیک ہے تھائیک یو سو مچ دی ہے اچھا باقی میں گھر کے لیے رکھ رہی ہوں کھا لینا میرا میری بات سنو ہاں کیک کو یہاں مت رکھنا میرا یہ سارا عمران کے لیے لے جاؤ ورنہ میں کھا جاؤں گی چلو ٹھیک ہے بہت مزے کا بنا ہے سوپر تلس وری گوڈ سنو ذرا فون دیکھو کیا کلی نیم ایسے جا ہے نہیں نہیں شکر اللہ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دو دن سا مزے آ رہے نا کھانے میں مزے آ رہے مزے آ رہے موسیقی 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 جلدی پانی پیلو شاپ آش قدیر ایسا کرو تم چلے جاؤ یہاں مت رکو لیکن کیوں شان بھائی آج اپنے روم سے باہر نہیں آئیں گے لیکن کل بھی نہیں ملا تھا میں ان سے پولیس کی ٹیم ان سے ملنے آئی ان کے کیس کے باہر میں پوچھ گچ کر رہی ہے اس لیے اب چلو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتا میں کچھ بتانا ہے مجھے ان کو نہیں چلو جاؤ یہاں سے مجھے دیر ہو رہی ہے کام کرنا ہے حاجر صاحبہ ایک منٹ آئیے کا چلو ادھر آپ پیار دوں شام کو گھر پہ ملاقات ہوگی کیسے ہو قدیر میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں تم جا رہے ہو جی ہاں خدا حافظ دکٹر صاحب ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ان کے فیس پہ انفیکشن ہو گیا ہے اسی وجہ سے میں ان کے لیے کچھ انٹی بائیٹکس لکھ رہا ہوں اگر کچھ بہتری آئے تو آپ مجھے بتائیے گا سوری سن رہی ہوں اس کا ایسا کچھ کرنا ممکن ہی نہیں ہے مریض 24 گھنٹے کمرے میں انڈر آبزوریشن ہے اس کا بہار کسی سے کانٹیک کرنا ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ کی تسلی کے لیے ہم آپ کو کیمرہ فوٹیج بھی دکھا سکتے ہیں اورکن صاحب اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے پری کنسٹرکشن ریپورٹ کو اگر ہم اینلائز کریں تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کورٹ ایریا پر پانچ سے چھے فلورز کی کنسٹرکشن تو کی جا سکتی ہے اور اس طرح اگر ہم یہ پروجیکٹ شروع کریں تو ہمیں کافی فائدہ ہونے کی توقع ہے میری بیٹی نے مجھے صبح ہی سپرائز دیا تو سوچا ایسا اکیلہ نہ چھوڑو کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک مجھے نہیں اندازہ تھا آپ کی بیٹی بھی ہے وہ یہاں نہیں رہتی نا شاید اس لئے ایکچلی میں بچپن سے لانڈن میں رہ رہی ہوں کیا واقعی میرے نام آرکن ہے نائس ٹو میٹیو میں شاند زی نائس ٹو میٹیو ٹائمز آیا کہ یہ بغیر ہمیں میٹنگ شروع کر دینی چاہیے افکورس پلیز بلکل نہیں مجھے آپ کو کام کرتے دیکھنا اچھا رکھتا ہے میں یہی بھی بیٹھوں گی اوکے پھر ہم میٹنگ شروع کریں سرچ ایسا آپ نے کہا تھا میں نے پتا کر لیا ہے شاند زی لندن میں پیدا ہوئی ہیں اور وہیں پلی بڑی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور تصویر ہے تمہارے پاس جی ہاں یہ یونیورسٹی کی ریجسپریشن سے ملی ہے اور ان کی یونیورسٹی لندن سے کافی دور ہے جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی کے ہوسٹل میں رہتی ہیں اور ویکنڈز پر لندن آ جاتی ہیں وہ ریحانہ آرسل کو جب موقع ملتا ہے وہ وہاں اپنی بیٹی سے ملنے چلی جاتی ہیں لازٹ ٹائم وہ نیوئیر پہ گئی تھی اور کافی عرصے اپنی بیٹی کے پاس ہی رکی تھی یہ ان کے لندن کے گھر کا ایڈرس اور ان کے فون نمبر سینسر جس گھر میں وہ رہتی ہیں اس کی اور یونیورسٹی کی ڈیٹیلز اس میں ہیں چی لندن جا سکتے ہیں موسیقی 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 یہ پانی کہاں سے آگیا ہے کیا ہوا ایمران یہاں رکھیں سارے ڈبے کیلئے ہوگے اس میں کچھ کپڑے بڑے ہوئے تھے یار نہیں یار چلو اچھا ہے یہاں ایک نئی زندگی شروع کر دی ہے چھوڑ دو چھوڑ دو ہاتھ نہیں لگا کوئی تو ایک آدھا ہوگا جو گیلہ نہ ہوا ہو نہیں نہیں یہ پہنے نہیں جا سکتے امران امران تو نہیں ریحان کہہ سکتے ہیں مجھے یار آپ بزی ہیں شاید ایم سوری مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں پر ہیں ایم ریلی سوری امران گیا ہوا ہے ابھی میں اس کا بڑا بھائی ہوں اصل میں یہاں پر ہم آپ سے ہی ملنے کے لئے آئے تھے ہائے میں ایلی ہوں ہیلو مجھے میرا کہتے ہیں ابھی بتایا تھا میں ریحان جانتے ہیں ہوں یا اللہ میں کہیں جنت میں تو نہیں آگیا ہوں کیا بات ہے یہاں پہ تو اتنے مہمان نواز پڑھوسی ہے یہ میرے لئے ہے کیا جی جی بالکر ہاں تھانک یو نو پروبلم اس ہولیے کے لئے ماف کیجئے گا امران سارا سٹور روم تک یا ہے میرے کپڑے لینے کے لئے بس آتا ہی ہوگا ابھی ہاں وہ لوگ آگئے امران آرہی قریب مت آنا ہم لوگ تم سے ملنے آئے تھے آرہی جانو آتنی ناغ پکڑ لو اس میں سے تو بہت بدبو آ رہی ہے یار مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے کپڑے اسی میں ہیں ہاں پتہ نہیں پانی کہاں سے آ گیا سب گیلے ہو گئے سارے کپڑے یاللہ کتنی بوری بات ہو گئی ہے تو یار تمہیں کام کیوں نہیں کرتے میرے کپڑوں میں سے کچھ پہن لو چلو آو میرا یہ لوگ بزی ہیں ہم لوگ باد میں چکر لگا لیتے ہیں نا اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو تم لوگ ہمیں ایک دوسرے کو اور اچھی طرح جاننا چاہیے بس کرو انتر آ جاؤ بے وکوف اتنا فرینک ہونے کی کوشش نہیں کرو پلیس ویسے لڑکیاں اچھی ہیں میرا ساتھ والے گھر میں رہتی ہے اچھا اور میری گرل فرینڈ ہے واہ بھائی واہ اس کے ساتھ میں کی گرل فرینڈ تھی اچھا بھائی اور کچھ بھی ہے مجھے سمجھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں یار کیا آدمیوں تم ماننا پڑے گا کیا جال بچھا ہے میرے بھائی ساتھ والے گھر کی لڑکی کو دیوانہ کر لیا تم نے بات سنو آدمیوں کی طرح بات کرو کہیں ایسا نہ ہو پہلے دن ہی میں تمہیں تمہاری گردن سے پکڑ لوں تمہیں اس بات پر شرم آتی ہے نا کہ میں تمہارا بھائی ہوں چلو قبول کرو میرے بھائی تمہیں آج قبول کر رہی ہی پڑے گا ہاں تم یہ جان بوچھ کرتے ہو نا کیا کرتا ہوں توڑ تو تمہاری ابھی مجھے ہمیشہ پریشنائز کرنے کی کوشش کرتے ہو شوڑ تو مجھے جان بوچھ کے مجھے پریشان کرتے ہو تم مجھے پتا ہے لیکن میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں فلیز مجھے تنگ نہیں کرو ٹھیک ہے میرے شیر تمہارا یہ بھائی آندھا خیال رکھے گا اب پریشان نہیں ہوگے تم میری وجہ سے ڈرائی کلینر کو دے دیں تو شاید کچھ بہتری آجائے ان میں آئی کیسی ڈرائی کلینر میرا خدا کے واسطے چلو یا اسے اس کو یہی پہ چھوڑتے ہیں بلکہ کہیں باہر کچھرے میں پھکوا دیتے ہیں یہ بہتر رہے گا کیا ہو رہا ہے بچو یہ سب کیا ہے ریحان کے کپڑے ہیں ڈائٹ اور وہاں سٹور روم میں ان پر پانی گر گیا سب بھیگ گیا برا ہوا یار تمہارا وکیل واقعی زبردست آدمی ہے کافی خیال لگتا ہے تمہارا عمران سنو یہ لو جاؤ جا کر کوئی ڈھنکی کپڑے لے لو اب نہیں سلیم بھائی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں مل کے کر لیں گے کیسی بات کرو بیٹا میں نے دیکھا ہے سارا سامان کس حال میں استعمال نہیں ہو سکتا اب فکر نہیں کریں ان میں سے کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا دیکھو عمران زید نہ کرو وہاں رکھانے کے لئے میں نے ہی کہا تھا اس لئے میرا قصور ہے مجھے تلافی کرنے دو یہ ریکویسٹ ہے میری تم سے یلو اتراز مت کرو سلیم بھائی بس بس وہ تو ایسے ہی ہیں سلیم بھائی کا احسان نہیں چکا سکتا ہے ایک بات بتاؤ سلیم صاحب ایسے ہی ہیں جیسے دیکھتے ہیں یا اپنی غلطی کی وجہ سے شاپنگ کے لئے پیسے دیا ہے ارے یار ان کا قصور کیا ہے انہوں نے تو فری میں سارا سامان اٹھوایا اور اپنے سٹور روم میں لاکر رکھوایا انہیں کیا معلوم کہ پانی آ جائے گا اس کے باوجود پیسے دے رہے ہیں یہ ان کا احسان نہیں تو اور کیا ہے چلو یار عمران اب چھپ ہو جاؤ ویسے تم نے ان کے دل میں اپنے لئے جگہ بنا لی ہے ارے نی نی سلیم بھائی مجھے نہیں چاہیے سلیم بھائی ہمارے بیچ کیا بات ہوئی تھی تم بھول گئے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناراض مت ہو تم پرائیس تو ایسے لکھے جیسے ہیرے لگا دیوں اس میں اچھی تو ہے لیکن رینجز سے باہر ہے اچھی ہے اگر تم چاہو تو کسی اور شاپ پہ شلتے ہیں یار کیسی بات کرو جب ہمارے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لئے تو یہی خرچ کریں گے نا ہی سنو ذرا یہ ٹرائے کرو میں نے اور ایلی نے پسند کیا ہے ای ہوپ تمہیں اچھا لگے واو ان کی چوائز کو ماننا پڑے گا میں ٹرائے کرتا ہوں ہیلپ کرنے کے لئے شکریہ اگر تم نہ آتی تو ہم یہاں سے کچھ بھی نہیں لے پاتے ایک کام کرتے ہیں نا تمہارے لئے یہ لے لیتے ہیں تاکہ اگلی بار بالکنی پر چڑھو تو نظر نہ آؤ کسی کو بھی کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میہم ان میں پھر سے وہی ٹوپک چھیڑ دیا چھیڑ دیا نا چھوڑو نا ابراہ چھوڑو نا کسی دوسری کے لئے شاپنگ کرنا میرا فیوریٹ کام ہے میک ایک تو اپنا شاپ بھی پورا کر لیتی ہوں میک اور دوسرا پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے یا میرے خیال سے ابھی تک جتنا چھوز کیا ہے اتنا کافی ہے یار میک تمہارے لئے بھی کچھ تکھی کیا کیوں کیا مجھے کوئی ضرورت ہے کیا نہیں ایسی ہی پوچھ رہی ہوں ارے نہیں یعنے تم پھر میرے کپڑوں کی سٹائل پر کچھ کمنٹ کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے آج تمہارا موت ٹھیک نہیں ہے کچھ نو ایسا کچھ نہیں ہے میری جانے مانی ٹھر ٹھیک ہے یا صرف یہ کیا تمہارے گھر والوں نے میرے بارے میں کچھ کہا کیا ارے نہیں یار ویسے بھی ان دونوں سے بلکل بات نہیں کر رہی ہوں تم اس پاگل میک کی وجہ سے مجھ سے اس طرح بیہف کر رہی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے بوائی فرینڈ کی بات مجھ سے کر رہی ہو یا مجھے آج ٹینچن ہو رہی تھی کہ شاید میں انہیں انٹیلیکچول نہیں لگا ہوں گا ہمیں یہ پرابلم سولف کرنی ہوگی ہاں ہاں نیکس ملاقات میں کر لینا بہت ہو گئے چلو ہی یہ کیسا ہے اچھا ہے مگر یہاں سے اتنا کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے سلیم بھائی برا نہ فیل کر جائے یار انہوں نے تو اتنا اچھا رویہ رکھا ہے اس کے ساتھ تم دیکھو نا کتنے نائی سے سلیم انکل ہے نا نیدہ صاحب آنے بھی ریحان کو اور مجھے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا فکر نہیں کرو یار ایسا کچھ بھی نہیں کروگے تم لوگ ارے نیدہ میڈم لائے میں کر دیتی ہوں نہیں کوئی بات نہیں سزین بور ہو رہی تھی تو سوچا آفیس جانے سے پہلے خود کو تھوڑا مصروف کریں اچھا لگ رہا ہے مجھے بچوں کے آنے سے پہلے تھوڑا سا ریسٹ کروں گی اس کے بعد ریسٹران چاہوں گی ٹھیک ہے میڈم آفیس جانے سے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کون ہے؟ موسیقی کوئی آنون نمبر ہے مجھے لگ رہا وہی ہوگا موسیقی کھولو ترا یا اللہ پھر سے عجیب مصیبت ہو گئے نہیں نہیں رکھو اس بار پورا سنتے ہیں ٹھیک ہے ہائے توبہ توبہ کس قسم کا سائکو پہن ہے یہ واقعی میں یہ کون ہو سکتا ہے عجیب عذاب ہے یار یہ میں تو تنگ آ چکی میوزک کے علاوہ کوئی اور آواز ہے کیا میرے بھائی کیا تمہارے میوزک کا بھی ٹیسٹ بدل گیا ایک سال پہلے تک تو تم فاسٹ میوزک سنا کرتے تھے نہیں یہ کوئی اور بات ہے ہاں کوئی میرا کو فون پر بار بار تنگ کرتا ہے اچھا ہے کون جس نمبر سے فون آئے تھا اس پر کال بیک کرتے ہیں نہیں مل رہا ای تنگ کسی ٹیلی فون بوت سے کال کی گئی ہے ہاں پھر وہ شان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسفتال میں ہے اسے بوت کہاں سے ملے گا بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ شان نہیں ہے ہائے اللہ اللہ وہ ایک سائکو تھا جو میرا کی پیچھے پڑ گیا تھا اس نے جو کچھ بتایا وہ جھوٹ نکلا اور بہت خطرناک آدمی تھا اب وہ اسپتال میں ہے لیکن اب ہمیں نہیں پتا اس نے فون کرنے کا کوئی راستہ تو نہیں رون لیا ارے یار اس طرح پریشان ہونے کا کیا فائدہ چلو 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 اس کو دیکھ کر آتے ہیں کیوں امران دیکھو میرا تمہیں ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جب تک ہم دونوں ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سلیم انکل معلوم کر رہے ہیں اس بارے میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ شان ہے کیونکہ کال کسی پی سیو سے آ رہے ہیں خیر جو بھی ہے تم فکر نہیں کرو چلو پھر ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن پھر ان کا کیا ہوگا لگتا ہے تم تو پورے سیزن کی شاپنگ کرنے آئی ہو اتنا سارا سامان کیسے لیں گے ٹھیک ہے جیسی تم لوگوں کی مرضی میں نیکس ٹیم یہی شاپنگ کرنے آؤں گا مجھے یاد رکھئے گا ویسے آپ لوگوں کی سرویس بہت اچھی ہے یہاں انسان خود کو اہم محسوس کرتا ہے ہم آپ کا انتظار کریں گے سر انشاءاللہ اگلی بار آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی تم نے بل میں گھڑی بھی ایٹ کی ہے نا گھڑی کیا کون سے ہم نے کوئی گھڑی تو نہیں لی وہ گھڑی جس کو آپ تھوڑی در پہلے دیکھ رہے تھے کیا کہہ رہے ہو میں نے کوئی گھڑی نہیں اٹھائی ای ٹھیک ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم نے کوئی گھڑی نہیں لیے جو ہے سب آپ کے سامنے آپ کو یقین ہے ہاں ہم لوگوں نے جو لیا وہ سب یہی رکھا ہے میرے خیال سے کوئی گنفیجن ہوئی ہوگی ایک کام کرو بیک چیک کر لو تم تلاشی لوگے میری میں چھوڑنا سر آ رہا ہوں ریحان چلو ٹھیک ہے نا بس کرو امران رکھو یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کی اسی طرح سے تلاشی لی جاتی ہے کیا کیا یہ صرف آپ میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں پلیز آپ جلدی سے سیکیورٹی کو بلائیے ایک منٹ رکھ جائیے پلیز ایک منٹ آپ زیمن بند کیجئے میں دکھاتا ہوں بھی یہ میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر میں چاہوں تو تمہاری وہ قیمتی گھڑیاں آرام سے خرید سکتا ہوں دیکھ لیا مجھے تمہاری کوئی چیز چھوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ پیسے ہے میرے پاس اس کی بھی تلاشی لوگ ہے کیا یہ دیکھو اس میں بھی گھڑی نہیں یہ دیکھو تمہاری گھڑی ملی کیا اس میں ہوگی تسلی تمہیں شاید لوگوں کی رسپیکٹ کرنا نہیں سکھائی تمہیں ریحان رکھو میری بارہ بیٹھ کر رہا تو پلگوں کا ابھی پہلا منٹ گزرا ہے اور گول بھی ہو چکا ہے کتنی جلدی جھگڑا ہو گیا بھائی تم قبول کرو تمہارے گھر میں غصے میں مارپیٹ کی عادت ہے یار میرے خیال سے تو اس نے بہت اچھا کہ انہوں نے چوری کا الزام لگایا تھا کر میں ہوتی تو اس سے بڑا فساد کھڑا کر دیتی تو اس نے بھی تو یہی کیا اتنے عرصے کے بعد جیل سے باہر آنا آسان نہیں ہوتا جسٹ امیجن وہ کتنا سنسٹیو ہو گیا ہوگا ہاں اس سے بڑا لگ گیا اس نے اپنے غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اس کے بعد وہ اپنے زندگی میں ایک مختلف انسان بننا چاہتا ہے اس وجہ سے اس سے زیادہ غصہ آ گیا ہوگا چھا جب وہ واپس آئے نا تو پلیز اسے کچھ کہنا مت اگر آیا تو افکوس واپس آئے گا یار ایسا کیوں سوچ رہے ہو ریلاکس یار وہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو پیسے میں نے گیٹ پہ بھی فون کیا تھا وہ بھی تک نظر نہیں آیا مجھے تم اس پر نظر رکھنا سوزین اور مجھے مستقل ان فارم کرتی رہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیدہ صاحبہ آپ بلکل فکر نہ کیجئے چلو میں پھر کال کروں گی خیریت تو ہے تم پریشان لگ رہی ہو امران کا بھائی کچھ عرصے کیلئے ہمارے گھر پر مہمان بن کے رکا ہے اللہ کرے کچھ عرصے کیلئے ہو کیا تم صرف اس بات سے پریشان ہو اس کی پرسنالیٹی کچھ عجیب سے پریشانی یہ ہے کہ بچوں پر کوئی برا اثر نہ ہو تو کیا وہ امران کی طرح مہنتی اور شریف لڑکا نہیں ہے نہیں نہیں اس سے بلکل مختلف ہے امران کو تو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک عونرابل اور خوددار لڑکا ہے رہان اس کے مقابلے میں نیگیٹیو ہے تم پریشان مت ہو مجھے پوری امید ہے کہ وہ تمہیں کوئی ٹینشن نہیں دے گا لیکن اگر تم اتنی ہی ڈسٹاب ہو تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میرا کی اردگرد گھومیں آہ میرے دونوں پارٹنرز کیسے ہو تم دونوں ویلکیو تم دونوں کے لئے گوڈ نیوز ہے ایسی کیا زبدست نیوز ہے ہمارے ریسٹرانٹ کے بروشرز ریڈی ہو گئے ہیں اور ان میں سب ٹیٹیلز ہیں آہا کانگریجلیشن ان باکسز کو باہر رکھ دیں جی اچھا سبح سے باگ دور کر رہی ہوں بہت تھک چکی ہوں ہم ہم بھی صبح سے فارغ نہیں بیٹھے یہ تو بہت زبدست بنایا ہے پھر آپ لوگ اور کام کرنے پہ اعتراض تو نہیں کریں گے کیونکہ اب ایک گاری میں بہت سامان ہے تم صرف مجھ سے کام کرواتی ہو پارٹنرشپ اس طرح نہیں چلے گی پلیز وارو کر دو پلیز 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 کر دو کر دو کر دو پلیز جاو اب کر دو اکی اکی تمہارے لئے ایک بہت بڑی نیوز ہے کیا ہوا کل میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ڈایت اچانک سے غائب ہو گئے تھے تو گیس کرو کس کے ساتھ تھے آئی گیس بادے یار ندا تم بھی حد کرتی ہو تمہارے پاس زیادہ سے بھی اکل نام کی چیز نہیں ہے مجھے کیا پتہ صدف ہر وقت ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہوں میں کس کے ساتھ تھے بتاؤ نا کیا کوئی سیلیبرٹی تھی نور کے ساتھ تھے کیا یہ بات تو فاروق کو بھی اچھی طرح معلوم ہے یقین نہیں آرہا مجھے واقعی یقین نہیں آرہا مجھے صدف بروشیوز تو بہت اچھے چھپوائے ہیں تمہیں تینکی سو مچ لیدہ ارے تم لوگ اتنا حیران کیوں ہو رہاں کیا بات ہے لیدہ کو ہمارے بروشیوز بہت اچھے لگے اس کو تو یقین بھی نہیں آرہا پلین سے لانڈ کرتے ہی میں بھاگی بھاگی میٹے کا ٹینٹ کرنے کی لئے گئی اور اب اپنے فورن انویسٹرز کے ساتھ میٹنگ لنچ کریں گے آپ بہت بیزی رہنے لگی ہیں آپ کو ویکنٹہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تم کیا کر رہی ہو کچھ نہیں بس گھر میں بیٹھی ہوں اور تمہاری بہن کہاں ہے کہیں امران کے ساتھ تو نہیں مام اس کا بھائی جیل سے واپس آگیا ہے بس اسی کی کمی تھی کیا میرا اس کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ تو میں نہیں جانتی ہوں مام ابھی میں فون رکھتی ہوں باد میں بات کرتے ہوں اوکے مام ٹھیک ہے با بائی اس نے مشاور کی طرف کی نوں آپ کو بṣائی سچ کچھ کہ ہمیں گے ہمیر ہے خوش ن since ہمسا کچھ شکریف ن Miami صاحب یہ میری ہے حق شگم ب年 интер ریال ہانتی چھے من اور طفقت diffé اس طرح در بن Pion ایرہ اور ترین بترین بترین بت بترین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں تھانکیو میں نور میں شان سے ریحانا صاحبہ کی بیٹی ہے انگلن سے آئی ہے آپ سے ملکے بہت خوشی ہوئی مجھے بھی اوکی سیئے وہ بھی جیل سے نکلے اور اسے کام کی بہت ضرورت ہے ہاں گاڑی کے چوری میں ہاں وہ اپنی سزا پوری کر کر آیا اس کو ایک موقع تو دینا چاہیے اور میرے خیال میں آپ کو بھی ضرورت ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کوئی بات نہیں بات میں دیکھتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے بلکل بات نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اپنے خیال رکھیں امریکہ والے معاملے کی تمام ریپورٹ ساتھ صبح پہنچ گئی ہیں ہمارے پاس آپ کے کہنے کے مطابق ڈیورس کے لیے اپلائے بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے برجو میں اعتصام سے بات کر لوں گا ٹھیک ہے سلیم صاحب ہسپٹل سے کوئی نیوز آئی پروسیکیٹر نے اپنی تحقیقات ختم کرنی کیا جی ہاں میں نے تھوڑے دیر پہلے ہسپٹل کال کی تھی پیشنٹ کا علاج اچھی طرح ہو رہا ہے اور ریکارڈنز چیک کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کیا تم لوگوں کو معلوم ہوا کہ میکزین کہاں سے بھیجا گیا ہے سر بھیجا تو اسطمبول سے گیا ہے مگر ایڈیا پہ تک لوکیٹ نہیں ہوا ہے کوئی بھی انفرمیشن ملے مجھے فوراں بتانا ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سلیم صاحب دیکھو کسی بھی فون کال کو تھروں مت کرنا میں تھوڑی دیر سکون سے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں اچھا ہوا نا ہم نے جا کر اپنے رائیت کے لئے بحث کی کپنی اچھی چیزیں ملیاں اور ساتھ انہوں نے ڈسکاؤنٹ پہ دے دیا ہاں اور پھر ان لوگوں نے مافی بھی تو مانگ لینا مافی تو انہوں نے مانگ نہیں تھی آخر کو انہوں نے ریحان کی انسلٹ چو کی تھی میری جان اب ہم لوگوں کو اس ٹوپک کو بند کر دینا چاہیے اس بارے میں ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں ہم لوگوں کو غصہ بھی آ چکا ہے یار اچھا نا امران اب ٹینشن مت لو یار وہ ریلاکس ہوتے ہی واپس آ جائیں گے ٹرسٹ می آہا دیکھو وہ تو اپنا فون بھی چھوڑ کے چلے گئے کیا یہ ان کا نہیں ہے بھائی مبارک ہو ہمیں جل سے جل ملنا ہے بہت ساری ایسے باتیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہیں سنکے خوشی ہوگی ہم انقریب اپنے انپائر کا اعلان کرنے والے ہیں اس وقت تمہارے ارد کے بہت سارے لوگ ہوں گے تم آرام سے بات نہیں کر پاؤگے اس لئے میں نے کال نہیں کی تم جب فری ہو تو مجھے کال کر لینا میں محلے میں ہوں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی کون ہے یہ؟ پتہ نہیں لیکن ہنسیم بہت ہے چلو کھیلتے ہیں آپ کی بال چلی گئی ہے اگر بال واپس لانے کے لئے مدد کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں آپ کیا کسی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا ایم سوری شاید ڈسٹپ کر دیا میں نے آپ کو ہم یہاں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری اٹینچن ڈیورٹ ہو رہی ہے یہاں لے چھوڑو نا میں تو گزر رہا تھا بس یہاں سے جب خوبصورتی دیکھی تو قدم نہیں بڑے آگے ہم لوگ کھیلتے ہیں یار میں بھی یہی پاس میں رہتا ہوں اچھا کیا آپ آلتن کوئے میں رہتے ہیں؟ ہاں وہی رہتا ہوں اگر امران کو جانتی ہے تو اس کا بھائی ہوں اچھا اب سمجھیں میں ہاں مجھے سکول سے ہی سنیما اور تھیٹر میں انٹرسٹ رہا ہے اور اسی وجہ سے میں نے یونیورسٹی میں سٹیج آگ پڑھنے کا فیصلہ کیا میں سنیما ایکسپیکٹ کر رہا تھا تم سے ایک آئیڈیل ڈائریکٹر بننے کے لیے آپ کو کیمرے کے آگے اور پیچھے ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے یہ فیلڈ اتنی وائیڈ ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مجھے بہت پرابلم ہوئی اور باقی ہوبیز میوسک, ڈانس اور آکٹنگ اتنے عرصے تک اپنی بیٹی کو کہاں چھپا کے رکھا تھا آپ نے انہوں نے تو مجھے قید کیا ہوا تھا کیا یہاں پہ تمہارے کوئی فرینڈز ہیں ایک بھی نہیں وہ اس لیے کہ میں یہاں جب بھی آتی ہوں بہت کم رکھتی ہوں اور امی مجھے گھما پھر آ دیتی ہیں ویسے پورا ٹرکی دیکھ لیا ہے میں نے یہاں پہ کوئی ایسا شہر نہیں جو مجھے پتا نہ ہو میں ہر چھٹی پہ کوئی نہ کوئی شہر گھومنے جاتی ہوں مگر اتفاق کی بات یہ ہے میں کبھی اسطنبول ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی میں تمہیں دکھاؤں گا اسطنبول پھر تو مزہ آئے گا ارے کیا ہو آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے اصل میں میں شام والی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی اور شان سے بھی کافی تھکی ہوئی ہوگی اگر آپ چاہیں تو ہم چل سکتے تم یہاں پہ کب تک ہو امی پہ ریپینٹ کرتا ہے کہ کب تک ہوں میں یہاں پہ ہاں کچھ عرصے تو یہ ہے یہاں جی ہلو تم کیا پلاننگ کر رہی کیا کرنے کا سوچ نہیں کچھ بھی نہیں میں آفیس آ کر آپ سے اس بارے میں بات کروں گی نہیں میں تم سے ابھی بات کرنا چاہتا امی کیا کوئی ٹینشن ہے آپ کو نہیں بیٹا سب بلکل ٹھیک ہے بس وہ میٹنگ کی زیارہ سی ٹینشن تھی تو اسے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو چلے کیا ہم سامنے ہو پھر بھی مس کر رہا ہوں تمہیں اور میں تمہیں کتنے عرصے سے گٹار بھی نہیں پلے کیا تم نے میرے لیے تم نے بھی تو گا کر نہیں سنایا مجھے ہمارا ڈینر بھی باقی ہے ابھی تک یہ نہ سمجھو کہ میں پرومیس بول چکا ہوں ہم اسے کسی بھی صورت پوسٹ پون کرنا ہی ہوگا امران یا تم پھر سے ریحان بھائی کے بارے میں سوچ کر اداس ہو رہے ہو ہے نا میرے بس میں کچھ نہیں ہے اچھا نا بیبی بس کرو نا یار تھوڑی دیر پہلے کتنا پیار جتا رہے تھے تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں پھر سے ریسی باتیں کرنی چاہیے ہاں کرتا ہوں ہاں بھائی فوراں سے اڑنے لگے ہو یہ تو ایک بہت زبردست جگہ ہے یار جیسے کوئی خوبصورت شہر ہو تمہاری یونیورسٹیٹی یہی ہے یار یہ جگہ تو بہت ہی آلہ ہے اس جگہ سے تو بھار جانے کا دلی نہیں کرتا ہے یہاں کا اخبار بھی الگ نکلتا ہے کیا اب ایسا بھی نہیں ہے ویسے یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے تعریف کے قابل اصل میں یہاں سے سب کو جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں جسے تم لوگ برا کہتے ہوگے وہ ہمارے محلے کے اچھے سے کئی زیادہ بہتر ہوگا تمہاری چیزیں میں نے تم سے پوچھے بغیر سیٹ کر دی ہیں اٹھ کے دیکھ لو تاکہ بعد میں تم مجھ سے بار بار نہیں پوچھو کہ میری چیزیں کہاں رکھی ہیں تم نے ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ اچھا ہو کے پھر ہم لوگ شام میں ملتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے خیال سے مجھے ابھی چلنا چاہیے یہاں سے تم نے یہی رکم میں ایک راؤنڈ گا کر آتا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اوکے سیو اپنا خیال رکھنا خدا حافظ خدا حافظ پھر ملتے ہیں کپڑوں کے لئے شکریہ بھائی ارے یار خوشی سے بہنو میسیج آئے تھا تمہارے فون پر چارج ہو گیا کیا ہاں ہو گیا میں نے نکال دیا تھا گرائے کا ہے مجھے پتہ ہے مبارک بات دے رہا ہے کہہ رہا ہے کال کرو مجھے تم لوگ کب سے اس طرح کے دوست بن گئے جب وہ جیل میں آیا تھا تو میرے پیر پڑ گیا تھا کتنی بار تم آفی مانگی اس نے پہلے تمہیں اس کی باتوں میں آنے لگا تھا پھر میں سمجھ گیا اسے میں نے کہا میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں اب ملنے کو کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں جا کے دیکھ رہوں پتہ نہیں کیا کام ہے چھوڑو یار تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا ہرگز مت ملنا اس سے یار اب تم بھابندیاں مت لگا مجھ پہ کوئی نہ کوئی بات ہے تو مانا کر رہا ہو نا جیسا تمہارا حکم میرے بھائی اب تو تمہاری ہر بات ماننی پڑے گی چھوڑ یار بیٹا تم اپنے بھائی سے کس طرح سے بات کر رہے ہو ادھر آؤ میں بتاتا ہوں یار دیکھو تو کتنے موٹے ہو گئے تو بہت مسکی ہے میں نے تمہیں میں نے بھی یار تمہارا ہاتھ بھی بھاری ہو گیا ہے بیٹا تم کافی ہلکے سے ہو گئے ہو بھائی ایسے مت دیکھو میں نے کوئی غلط کام نہیں کی مجھے جقین نہیں آرہا کیا تم نے واقعی چوری کی تھی میں کہہ رہا ہوں نا چوری نہیں کیے خرید دیئے تم کبھی چینج نہیں ہو سکتے کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتے ہو مگر یہ سب یہاں نہیں چلے گا تم بھی کبھی چینج نہیں ہو سکتے میرے بارے میں غلط ہی سوچو گے ہمیشہ کبھی بھروسہ نہیں کرو گے مجھ پہ کیسے کرو بھرا سا تم پہ میں نے یہ گھڑی تمہارے لئے اپنے پیسوں سے لی تھی لیکن تم اس لائک ہی نہیں ہو ہاں ایک اور بات اس سے پہلے کہ تم پولیس کو بلاؤ یلو اس گھڑی کی رسل جو پیسے خرش کا نکلے تم نے مجھے دیا تھے وہ واپس لیکن گیا تھا میں بہا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں شکریہ کہنے کیلئے یہ خرید دیتی رکھو بھائی امران اس وقت چھوڑ دو مجھے ہم لوگوں کی فرنڈز کے پیچھے گیا تھا اور جب انہوں نے روڈلی بات کی تو بتانے لگا کہ میں امران کا بھائی ہوں اب وہ مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے امران کے بھائی کے ساتھ کچھ خالت تو نہیں کر دیا ہے یار ایلی کیسے باتیں کر رہی ہو تم دونوں میں بہت فرق ہے دیکھو امران میرے سامنے سے ہٹ جو اس وقت بھائی اس میں غصہ ہونے والی کونسی بات ہے مجھ سے غلط ہی ہوگی نا میں لانت بیشتا ہوں تمہارے اس آلتن کوئے اور اس دینس ہاؤس کو پلیز میری بات سنو بھائی سمجھ کیا رکھا تم لوگوں نے مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا میں نے میرے بھائی کوئی مجھ میں یقین نہیں ہے ٹھیک ایک منٹ رکھو کیا ہوا رہا یار لگتا ہے لڑائی ہو رہی ہے تم میری جگہ ہوتے تو کیا سوچتے میں سوچتا میرا بھائی ایسا کچھ نہیں کر سکتا اور تمہارے ساتھ کھڑا رہتا اب میں کوئی چور نہیں ہوں یہ یاد رکھنا جو غلطی کی تھی اس غلطی کی سفا کٹ کے آ چکا تمہیں اپنے بھائی پر بنا سوچے اس طرح چوری کا الزام نہیں لگانا چاہیئے تھا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ تمہارا بھائی اتنی چھوڑی سی چیز کی چوری نہیں کر سکتا اب ہٹو میرے سامن سے تاکہ میں دنیا کے سامنے مزاق نہ ملوں اب کیا ہو گیا یار کچھ نہیں یار اس بار غلطی مجھ سے ہو گئی میں تمہیں گھر ٹرپ کر دیتی ہوں مجھے واپس آفیس جانا ہوگا آخری ٹینشن کیا ہے آپ میری وجہ سے اتنی پریشان کیوں ہیں شان سے اگر ایک عورت اپنے کام میں اتنی کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کافی پروپلمز کریئٹ ہوتی ہیں اس کی کامیابی سے جل کر لوگ اسے نقصان پہنچاتے ہیں اور بیٹھا مجھے اس سے ویسی بات کا ڈر ہوتا ہے صرف آپ ہی تو ایک سکسیسول بزنس وومن نہیں ہے اور بھی لوگ تو ٹائم سپرنٹ کرتے ہیں اور میں تم سے صرف اسی وقت ملنا چاہتی ہوں جب میں تمہیں صحیح سے ٹائم دی سکوں بیٹھا ایسے اچانک سے نہ ہی میں کوئی فلاننگ کر سکتی ہوں اور نہ ہم کہیں جا پائیں گے لیکن اب میں اورکن کے ساتھ اس تمہار ہومنے جا سکتی ہوں کیونکہ اب میری اس سے دوستی ہو گئی ہے اورکن بھی بہت بیسی رہتا ہے بزنس میں تو کیا ہوا وہ میری ٹائم نکال سکتا ہے آپ لوگوں سے ملکے اچھا لگا میرے خیال سے آپ مہمانوں کو ہوتیل تک کمپنی دیجئے ٹھیک ہے میرے انتظار کر رہے ہو جی ہاں اندر جو کچھ بھی ہوا میں آپ کے موں سے سنا چاہتا ہوں ہاں 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 آپ سے ملنے کے بعد ہماری ٹیبیلے پتہ نہیں کیوں ایک ٹینشن سی ہو گئی تھی کیا ریحانہ صاحبہ اور آپ کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتا ہاں ہے لیکن تمہیں اس سے کیا کیونکہ ہم ایک پروجیکٹ پر سائنگ کرنے والے ہیں اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ سائنگ کرنے والا ہوں فکر نہیں کرو اورکن تمہارے بزنس میں کوئی حرچ نہیں ہوگا پریشان مت ہو تمہیں اکل مند بچے ہو تمہیں چیزوں کو اپنے حساب سے چلانا آتا ہے ایک طرف تمہارے پاس آسم صاحب کی پارٹنرشپ ہے اور دوسری طرف ان کی بیٹی سے دوستی ہے بہت پروپیشنل اپروچ ہے تمہاری بلکل فکر مت کرو تمہارا نقصان نہیں ہوگا میں نہیں سنجھ آپ کیا کہنا چاہیے ہیں الہی شانزے اس قسم کی خبریں تو تمام شہد کی مکھیوں کا اپنی طرف کھیچ لیں گی آج نہیں تو کل سب کو پتا چل ہی جائے گا تمہیں مجھ سے پتا چلے اس میں کوئی حرچ نہیں جب اچانک اس کی جیب سے گھڑی گری تو مجھے دکان والا قصہ یاد آ گیا میں سوچنے لگا کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے اور میں سمجھا اس نے چوری کی ہے ارے تمہیں کیسے پتا چلتا اگر تم اور میں ہوتے تو کیا تم مجھ پر شک نہ کرتے ارے نہیں ہرگز نہ کرتا اس سے دیکھو ذرا یار اپنے آپ کو الزام مت دو کیونکہ اس وقت تم ہی اسے سب سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو یار دیکھو اس نے غلطی کی ہے لیکن یاد رکھو یہ بات کہ یہاں پر سب سے زیادہ کرٹیسزم اگر فیز کیا ہے تو وہ تم نے کیا ہے یہی چیز میں نے ریحان کے ساتھ کی ہے اچھا بس ٹھیک ہے اب مت سوچو ہم معاملہ سورٹ آؤٹ کر لیں گے یار دیفنیٹلی یار کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس قسم کے ایک دو واقعات اور ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا بھی چھوڑ دے گا اسے تمہارے سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے زولو درے جا رہے ہو وہ اور کہیں جائے نہیں سکتا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی میں بھی اور میں بھی میں کہیں ٹور پہ تو نہیں جا رہا جو سب لوگ ایک ساتھ جائیں گے گھر میں بیٹھو کوئی ساتھ نہیں جائے گا تو پھر تم میری گاڑی لے کے جا اس کی ضرورت نہیں ہے میں چلا جاؤں گا لے جاؤ نا یار تم ویسے بھی سارے پیسے تو بھائی کو دے دیئے تم نے موسیقی 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 میں جلد امی کے ساتھ شاید آجاؤں بابا کہتے ہیں کہ ہمیں چچا لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے کتنا اچھا ہو جائے گا اگر تم یہاں آجاؤ تو ایک سیکنڈ good morning this is leila thank you for calling how may i help you one moment please transferring your call to the concern department please wait hello hello ayesha میں بین بات کر رہی ہوں جی کہیے بارن صاحبہ میرے سنگلاسز شاید وہیں پہ رہ گئے ہیں آہ جی ہے کاؤنٹر پہ رکھے ہیں ٹھیک ہے میں کسی وقت بھی ڈرائیور کو بھیجوا کر مانگوالوں گی اگر آپ کو ضرورت ہے تو کیا بھیجوا دوں نہیں میں ڈرائیور کو بھیج کر مانگوالوں گی by the way عمران کا بھائی جیل سے باہر آ گیا ہے تم جانتی ہو کیا کیا ریحان جیل سے رہا ہو گیا ہے کیا ریحان ہاں اور کچھ عرصے تک عمران کے گھر میں اس کے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی مجھے جتنا بھی بتایا ہے اورکن کی جو پہلے گل فرنڈ تھی وہ اب عمران کی ہے اسی وجہ سے وہ اورکن سے نفرت کرتا ہے یہ بات سچ ہے رہا جو بھی ہو میں اپنے بھائی کے دشمن سے دوستی نہیں کر سکتا لیکن تو سمجھنے کی کوشش کرو بہت امیر ہے ہمیں اس کا ہاتھ پکڑے رہنا چاہیے اور اور ریحان ویسے بھی ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو اس پر اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہے ہیں اور ویسے بھی ہمیں اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے اور کیا ضروری کال ہوگی اٹھا لو بعد میں بات کر لیں گا چھوڑو عائشہ کا تھا نہیں کسی اور کا تھا اس کو چھوڑو اپنی بات کرو لو یہ بھی آگیا ان سے ملیے یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں عمران کاؤپ ہے یا عمران سیرس کا ہوں تمہیں کونسو سے ہی رہے گا چلو میں چلتا ہوں تم دونوں بیٹھو ٹھیک ہے جو کچھ میں نے کہا ہے ریحان اس کے بارے میں سوچنا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ تمہارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا تو تم مجھ سے سوال جواب کر کے مجھ پر الزام لگاؤ گیا میں ابھی جیل سے آئے ہوں میرا نام بلیک لیس ہو چکا ہے اگر کہیں بھی گڑھ بڑھ ہوگی تو ہر ایک کے دماغ میں میرا خیال ضرور آئے گا میں پوری زندگی مجرم بن کے گزاروں گا معافی چاہتا ہوں بے وقوفی ہو گئی مجھ سے وہ بھی بہت بڑی صحیح کہہ رہے ہو میں غلط تھا اب شرمندہ بھی ہوں تم اپنا بڑا پن دکھاؤ اور اپنے بھائی کو معاف بھی کرتا ہوں چلو ٹھیک ہے تینکیو مجھے بہت پسند بھائی آج ہی ایک ادم اٹھا لینا بہت جلد بازی ہوگی آپ اپنے آپ کو ہرٹ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے اے خاموش رہ کر ریحانہ کو اور زیادہ حمد دلوانا نہیں چاہتا مجھے پتہ ہے ریحانہ ارسل کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افکورس میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہی بہت اچھی چال چلی ہے اس نے اپنا سب سے مضبوط مہرہ چلا ہے اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے ہی ہوگا میں تم سے انسپائر ہوں چاہیے آخری دو دن میری امید پر کسی بھی طرح پورے نہیں ہوترے مگر پھر بھی ام سوری آپ کو ایسا لگا لیکن میں باقی عورتوں سے بہت مختلف ہوں آسن صاحب مجھے آسن شکیب کایا بہت اچھے لگتے ہیں میں کیا کروں مگر مجھے اس بات کی ایشورنس چاہیے کہ آپ کی یہ توجہ باقی عورتوں کی طرف دی گئی توجہ سے مختلف ہو تمہاری یہ حرص مجھے اور زیادہ ایکسائٹڈ کرتی ہے میں یہ ہمیشہ فیل کرنا چاہتی ہوں کل کا دن کیسا کدھرا کہیں بھی نہیں گئے بابا ہم لوگ امی نہیں تھی نا اس لیے گھر پر ہی رہے ہم لوگ لیکن نور کہاں گئی تھی آسن صاحب کے ساتھ کسی کام پہ گئی تھی وہ کل گئی آ جا گئی وہ بھی آسن صاحب کے سپیشل جیٹ پر جیٹ تیار کرو میرے مہمان آ رہے ہیں ہم شام کو سفر پہ جائیں گے ٹھیک ہے میں ٹائم بتا دوں جیسے ہی کسی عورت کو بولو چلو گھومنے چلتے ہیں اور وہ بھی جیٹ پر ہا 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 وہ اورن تیار ہو جاتی ہے ہا 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 میرا امی کہہ رہی تھی کہ تم سے گھر آکھر سپیشلی بات کریں گی کیوں بھائی میں نے کیا کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی ہوں بھائی ڈونٹ ٹیل می تم نے امی کو بتا دیا ہے میں نے کچھ نہیں بتایا یار بابا آپ کی جو یہ جاسوس بیٹی ہے نا میرے اور امی کے بیچ میں مسئلے کھڑے کرتی ہے جاسوس بن بھی جاؤں گی میں یہ واقعی میں مجھے لگتا ہے ندہ یہ معاملہ وقت کے ساتھ اور بڑھتا جا رہا ہے ممکر ہے وہ لوگ کسی بزنس ٹیل کے لیے گئے ہوں ملکم ہے ڈائیٹ کی یہ تمام خوبصورت خواتین کیا ان کا بزنس ہوتی ہے ان کی زندگی میں جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اگر وہ آکے چلی جائیں تو اور پتا چلے کہ ہمیں ان کی اور نور کے ریلیشنشپ کے لیے بلایا گیا ہو تم اس بارے میں کیا کہتے ہیں you're mad good afternoon وہ لو کہاں ہیں sorry میرا مطلب ہے کہ بابا کہاں ہیں وہ اندر ہیں تشیف رائیے میں چلتی ہوں چلو آؤ کیسے ہیں ڈائراب ہلو نور تبد کیسی ہے بس ذرا پریشان ہوں کیوں بابا کوئی مسئلہ ہوا ہے ریانہ ارسل میرے خلاف جال پھیلا رہی ہے اپنی بیٹی کو یہاں بلا لیا ہے یعنی آپ کی بیٹی کو کچھ بھی ہو لیکن کم از کم نور کو سامنے بٹھا کر ہمارے فیملی میٹس رسکس نہیں کرنا چاہیے انہیں بالکل کیونکہ ان دونوں کو ایک ہی وقت پر یہ بات پتا چلی تھی اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی مجھ سے مجھے بھی اس کے سامنے بات نہیں کرنے چاہیے تھی مگر انہیں تو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے وہ بزنس پارٹنر ہے لیکن اب اتنی بھی امپورٹن نہیں کہ فیملی کے سارے ایشوز اس کے سامنے ڈسکس کیے جائیں صحیح کہہ رہی ہو ذرا سا جلدی ہو گیا بابا تو بہت ریلیکسڈ ہے اتنی بڑی بات ہو گئی انہیں کچھ نہیں ہوا اور نور یوں سب کچھ سن رہی تھی جیسے ہم نے دعوت دیئے اسے حیرت ہو دیئے مجھے ٹھیک ہے مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ان سبزیوں کا کیا کسور ہے مجھے سمجھ نہیں آیا میرا مطلب انہوں نے کیا نور آنٹی کو کول کر کے وہاں بلائیا تھا اس سب میں ان کا کیا گناہ ہے ٹھیک ہے میرے خیال سے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے ہی کیا پتہ مجھے مار دیں جان آلریڈی گھر میں اتنا کھانا موجود ہے تو پھر کیوں سبزی کٹنے میں لگی ہوئی ہو غصے میں کہیں اپنا ہاتھ ہی نہ کٹ رہو نور کی ٹینشن کیوں لے رہی ہو میرے سامنے اس کا نام مت لیں کم از کم اس گھر میں میں اس کا نام نہیں سنا چاہتی میرا دیکھو پلیز میری تم سے ایک ہی ریکویسٹ ہے صرف اس لیے کہ وہ آدمی عمران کا بھائی ہے ہماری زندگی میں اسے شامل نہ کرو مجھ سے کیوں لاراض ہو میرا آپ کو کچھ بتا کر غلط تو نہیں کیا اچھا ہوا اس نے بتایا ٹھیک ہے اب مت ملنا اچھا ٹھیک ہے امی میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کہیں گی کہ جو آدمی آج ہی آیا ہے اس سے ہماری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑھ سکتا ہے آج یا کل سے کوئی تعلق نہیں عمران کے آنے پر ہم نے کتنے زلزلوں کو برداشت کی اور اب اس کے بھائی کے ٹراما کو میں برداشت نہیں کر سکتی یار امی ہمیں عمران سے کیا نقصان پہنچا ہے اس سے صرف اسی کو نقصان پہنچتا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے تم ہرٹ ہوتی ہو جو کہ غلط ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم ہرٹ ہو پلیز اس ٹاپک کو اور مت کھینچو سمجھ گئی اچھا ٹھیک ہے امی آپ فکر مت کریں آج کے بعد ہم رہان بھائی کے بارے میں بات نہیں کریں گے ویسے بھی وہ کچھ دنوں کے لئے آیا ہے یہاں پر ویری گوڈ جتنا عرصہ بھی وہ یہاں پر رہے گا تو مجھ سے دور رہو گی ٹھیک ہے سمجھ گئی اس کی تو امی بھی بہت خوبصورت ہے یار یہ ساری امیر عورتیں خوبصورت ہی ہوتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں جو یہ پانی پیتی ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو یار بھائی یار ٹھیک ہے اب میں تعریف بھی نہیں کر سکتا کیا ویسے تمہاری ساس کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا دیکھو میرے بھائی اس تحصیل میں تمہاری ہی کمی ہیں بس واہ نیدہ صاحبہ سے تو ملاقات ہو گئی ہے اور سلیم صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور یہ ہمارا نیا بھائی میک اور یہ کون ہے ان کو نہیں دیکھا میں نے صدف نیدہ صاحبہ کی بہن ہے صدف بھی بہت خوبصورت ہے کمپنی میں یہ بھی کام کرتی ہے کمپنی میں تھی مگر اب چھوڑ دیا اب وہ میرا کے ابو کے ساتھ ساحل پر ایک ریسٹرانٹ کھول رہی ہے جگہ اچھی ہے کیا مجھے نہیں بتا مگر ظاہر ہے اچھی جگہ ہوگی یہ کام کر رہے ہیں تو جگہ اچھی ہوگی اور میرے خیال سے ان لوگوں کے پاس بہت تجربے کار ایڈوائزز بھی ہوں گے جو ان کو ہیلپ کرتے ہوں گے یہ کوئی چھوڑا ریسٹرانٹ نہیں ہوگا امران دیکھنا تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ نیدہ اتنی ریلاکسٹ کیسے ہو سکتی ہے سلیم کو امران پر ترس آگیا یہ بات تو سمجھ آتی ہے مگر وہ اس کے بھائی کو گھر لے آئے تو حد ہی ہو گئی موسیقی لا فوند یا رو اپنا فوند ہم لوگ واپس آگئے ہیں ریحان میرے ساتھ تمہیں چاپی چاہیے نہیں میں کل تم سے لے لوں گی خودی ریحان کو سلام کہنا انیسی کیا ہم آج شام نہیں ملیں گے نہیں یار امی نے آج شام باہر جانے سے منع کیا ہے موسیقی چی کے پر کل بلتے ہیں امی سیو امیران لوگ آگئے ہیں مجھے ایکسکیوز کرتے ہیں آج میں آج سب کے ساتھ ڈینر نہیں کر سکتی آئیم سوری مگر میرا بات کرنے کا مون نہیں اور ایکٹنگ ہوتی نہیں مجھ سے ٹھیک ہے جان جب بھوک لگے کھا لے نا ٹینشن مت لو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تم بیٹھوں میں آتا ہوں ہی گوڈ ڈیننگ کیا حال امیران ٹھیک ہوں واپس آگئے ہیں سب سیٹ ہے ویری گوڈ مجھے خوش ہوئی بلکل کھانے کا وقت ہے اور میں برا فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اور بھائی نے کھانا کھا لیا آپ کو جوائن نہیں کر پائیں گے یار ریحان کا برگر کھانے کا دل کر رہا تھا ٹھیک ہے اچھا کیا تم لوگوں نے ویسے بھی یہاں کچھ خاص ملنے والے نہیں تھا تم لوگوں نے شام کے لیے کوئی پلان بنایا ہے تم لوگ اکیلے بیٹھ کر باتیں تو نہیں کروگے ورنہ ہم لوگ گیم کھیلتے کار ریسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تم لوگوں میں سے بہتر کون کھیلتا ہے جس طرح کے کاموں میں وہ رہا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کار ریسنگ گیم میں انٹرسٹڈ ہوگا کیوں نہیں کھیلے گا ڈائڈ اس کے پاس تو ہم سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے میک میں تو صرف اس سچویشن کو ریلیکس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے ہمیں کوئی پروہ ہی نہ ہو مجھے لگ رہا ہے کہ آج رات ہم ریحان کندر نہیں ہلا پائیں گے کوئی بات نہیں میرے بھائی پھر ہم لوگ سب باہر اسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے سفاری 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 یہاں پر آم یہ کیا ہو رہا ہے چلتی سائے جاؤ آج رہا ہے آج رہا ہے آج رہا ہے ویسے یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا شاید آپ کے ڈاکوں میں پسند آگیا بہت شکر ہے یہ خواب نہیں ہے یہاں ہو میرے پاس ویسے آپ کے اس پیارے سے ڈاک کا نام کیا ہے سفاری خافی پیارا ہے تمہیں اس کے بعد کسی نے کال کر کے تنگ کرنے کی کوشش کی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے ابھی تک اچھا ہے اوکی پھر ملتے ہیں کہاں جا رہی ہو ابھی تو واک پر جا رہی ہو پھر ریسٹران جامگی کچھ کھانے کے لیے میں وہ ریسٹرانٹ ساحل پر ہے نا اہاں چلے ملتے ہیں پھر سیو چلو ٹھیک ہے پھر ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے میرا جلدی سے آؤ تیر مک کرو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے آمی آ رہی ہوں سیو سیو چلے 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 proposing Kardashian جب بارڈنک میرے بھائی آستہ تینسل مرد کیا سیوس فیملی ابھی تک سو رہی ہے موسیقی آجا چلو فوری گوڑ ماننگ بابا جانی گوڑ ماننگ بیٹا میں بس تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی میں گھر ہی جا رہا تھا بیٹا اگر چاہو دو تم میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے نور آفیس چلی گئی کیا نہیں آپ گاڑی پاک کریں میں آتی ہوں ٹھیک ہے رات کو صحیح سے سوئی نہیں کیا واقعی میں نہیں سو سکا ڈاد میرے خواب میں مستقل چھوٹی خالہ آ رہی تھی وہ ایک چھوٹی سی بیبی تھی ایسے صبح تک میں ان کو دودھ پلاتا رہا خدا کے واسطے وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں کیا آپ نے دیکھا ان کو نہیں دیکھا مجھے بہت کیورسٹی ہو رہی ہے ایک ان کی اور ایک سٹار ورز کی نئی فلم کی میرے خواب خواب کی تعبیر کے حساب سے میرا دن خاص اچھا نہیں گزرے گا میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا ہے بیبی گرل کا مطلب ٹینشن ہوتی ہے یہ کیا بات ہوئی بیبی گرل کا مطلب صرف خوشی ہو سکتا گوڈ مارننگ سر آپ کا بریک فاست ریڈی ہے گوڈ مارننگ سوزین بہت شکریہ کینیدہ ووک پر گئی ہے نہیں سر وہ آپ کے لئے میسج چھوڑ کے گئی ہے یہ لیجئے میں جلدے نکل رہی ہوں ڈیئر آفیس میں کچھ کام ہے شام میں ملتے ہیں لف یو آپ دونوں ہسپنڈ وائف کی انرڈی دیکھ کر حیران ہوں آپ لوگ ایسے اتنی صبح سویر اٹھ پاتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا یار ہاں بولو سلیم سنو نیدہ کہاں ہو میں آفیس جا رہی ہوں بتایا تو تھا دیکھو تم اس لڑکی کے دروازے پر تو نہیں ہو بس اسے دیکھنے آئی ہوں بہت کیوریوسٹی ہو رہی تھی مجھے نیدہ مجھے یقین نہیں کیا اس لڑکی کے دروازے پر ہیں آپ حد ہوتی ہے موم آپ مجھے کیوں نے لکھتے ہیں میں بھی یہ چاہتا تھا ایک اٹھ بات تو کرنے تو میک سلیم آئی پرامس میں کچھ بھی نہیں کروں گی اسے دیکھنے آئی ہوں بس ست ہے بلکل نہیں نیدہ ارے کچھ بھی نہیں ہوگا تم پریشان کی ہو رہے ہو تمہاری موم مجھے واقعی کبھی کبھی بہت حیران کر دیتی ہیں وہ اس جگہ کرنے کیا گئی ہیں انہوں نے کچھ بتایا کیا ان کے دروازے پر چاکے کھڑی ہو گئی ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میک کام ختم کر کے فور نہ چمکے آپ آرام سے آ جائے گا میں نہیں چاہتے کہ دن سے آیا ہو میں ہو کر آتی ہوں پھر ہم دونوں فارم ہاؤس چلیں گے اور ہارس رائیڈنگ کریں گے شاہین تو میں بہت مس کرتا ہے میں بھی اسے بہت مس کرتی ہوں میراج اورکن کے ساتھ پلان ہے ہم لوگ ساتھ جائیں گے گھومیں گے پھریں گے لیکن شان سے جی سلیم صاحب گوڈ مورننگ ریحانہ صاحبہ دیکھیں میں اپنے بیوی کے مخبری نہیں کرنا چاہتا پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ کیئر فل رہیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے دروازے پر لیکن وہ آخر ایسا کیوں کریں گے کوئی بری انٹینشن نہیں وہ تو بس اپنی بہن کو دیکھنا چاہتی ہے آپ لوگ ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میں نہیں چاہتی کہ یہ ٹاپک آئندہ ڈسکس ہو امی کیا کوئی بات ہوئی ہے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے سب ٹھیک ہے آپ لوگ میرے ایموشنز کے ساتھ مت کھلے سلکھا پلیز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خیال رکھئے میں موم ساپ کی شکایت لگاؤں گا تمہارے کہنے سے پہلے میں ہی کہہ دوں گا کیا سبردس نیند آئی آج مزا آ گیا سردی تو نہیں لگی نا نہیں میرے بھائی بلکل بھی نہیں لگی اب کیا سوچ رہے ہو تم تمہارا کوئی پلان ہے پتہ نہیں لیکن تم کیوں پوچھ رہے مجھ سے میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے میں تم سے ویسے ایک سوال کر رہا ہوں کہ امی کی پاس زمیر جاؤ گے امی یہ بات کلیرلی کہہ چکی ہے کہ اس وقت وہ اکیلے رہنا چاہتی ہیں اس لئے میں بلا وجہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا ایک بات بتاؤ کوئی ٹینشن رنشن تو نہیں ہے بڑے بجھے بھی لگ رہے ہو اچھا یہ سب تم کیوں پوچھ رہے تھے مجھ سے کوئی خاص بات منڈے سے میری یونیورسٹی کھل رہی ہے پھر تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاؤں گا تو سوچا ابھی فاری ٹائم ہے تو بات کر لیتے ہیں دیکھو میری لئے اتنا کوئی خاص اعتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا کام کرو اور اپنی پڑھائی کرو باقی میں سب خود دیکھ لوں گا میں نے صرف تمہاری بہتری کے لیے کہا تھا سمجھ یہ فکر نہیں کرو میں زیادہ دن نہیں رکھوں گا یہاں پر آج کل میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لوں گا اگر تم آج باہر جاہی رہے ہو تو ہم لوگ ساتھ میں نکلتے ہیں مجھے بھی بہت سے کام کرنے ہیں یہ بتا تم آج آفس نہیں جاؤگی کیا نہیں آج نہیں جاؤں گا ہاں مجھے پتا ہے اب تو تمہاری اصل ڈوٹی مجھے گارڈ کرنا ہے میں تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں تاکہ تم اکیلا فیل نہ کرو اچھا ٹھیک ایسا چلیں گے چلو ٹھیک ہے میں جا کر شاور لے کر آتا ہوں اور ہاں ہم لوگ ساحل پہ جا کر ناشتہ کریں گے یہاں بہت اچھی جگہ ہیں تمہیں اچھا لگے گا بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے میں آپ سے گیٹس پیکنین کر رہی تھی ٹیز مجھے غلط مت سمجھو میں اس سے دیکھ رہا ہی تھی میرے بابا کی بیٹی وہ آپ کی ڈیٹ کی بیٹی نہیں ہے نیدہ صاحبہ میری بیٹی ہے میں نے آسن کو بھی کہہ دیا اور میں آپ کو پھرسے کی بات سمجھا رہی ہوں ہم سے دور رہی نیدہ میں آپ سے کچھ بھی ڈمان نہیں کریں بس آج تک میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جس طرح زندگی کی گزاری ہے آگے بھی بیٹی ہی گزارنا چاہتی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں شان سے کچھ بھی نہیں جانتی ہماری زندگی سے مت کھیلیں آپ کو پلیز آپ کا پلیزارنا چاہتی ہوں شکریہ مجھے 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 تو میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم فوراں آ جاؤ بس صرف چند لوگوں کو بلا کے ایک چھوٹی سی اوپننگ کرنی ہے خیریت ہے فاروق جب سے طلاق ہوئی ہے اس کے بعد تم اس گھر میں کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگے ہو بچیوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں اور صدف ایک بہت ہی نارمل سی اوپننگ کرنا چاہتے ہیں اور تم لوگ اپنے فرنڈز کو بھی انوایٹ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بھر میں اپنے فرنڈز کو بھی انوایٹ کر لیتی ہوں میں ریکویسٹ کرتی ہوں میرا اس گھدے کو مت لے کر آنا ڈیڈ وہ موم امران کے بھائی کا ذکر کر رہی ہیں جو جیل سے چھوٹ کر آیا ہے کچھ عرسے کے لیے آیا ہے وہ بابا اور پھر اس کے بعد چلا جائے گا وہ اس سے زیادہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے پریشان ہوں میں چلتی ہوں آئی ہوپ تم آئی نہیں کروگے فارو ویسے بھی بچیاں یہی پر ہیں نور کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں ہاں ہاں بولو میں بات کو گھماؤں گا نہیں اگر تم آسیم شک اپکایا کہ انہوں اور تم اسے ایک بنوگی تو مجھے تکلیف ہوگی اور یہ مت بھولنا کہ تمہاری دو جوان بیٹیاں بھی ہیں بلکل اسی طرح جیسے تمہاری ہیں اگر تم یہ سب کچھ زدمے کر رہی ہو تو بہت غلط کر رہی ہو تم واقعی مجھے حیران کرتے ہو فارو صبح صبح تم نے میرا موٹ اچھا کر دیا میں اس وقت سیریس ہوں ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لینا جو تمہارے لئے نقصان دیا ہے تم میری وجہ سے جیلس ہو رہے ہو وہ پوچھ رہی ہیں کہ تم میری وجہ سے جیلس ہوتے ہو باتیں مت سنو یہاں کی بیٹھو میں نہیں چاہتا دیئر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے تم فکر مت کرو رہان بے موسیقی 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 اسے کال کر لیتا ہوں یار کچھ کھا تو لیتے نہیں یار ابھی نہیں بات میں کھا لوں گا اوکے سی یو خدا حافظ سی یو تو ٹھیک ہے پھر ہم لکشام میں ملتے ہیں بابا ٹھیک ہے بیٹا مجھے انفارم کر دینا تم کتنے لوگ آ رہے ہو میں تمہیں کنفرم ٹائم بتا دوں گا اور دیکھو آنا ضرور ہے تم لوگوں نے ورنہ پارٹی میں مزا نہیں آئے گا افکوس ہم لکشام میں آئیں گے بابا دونٹ واری گوڈ مارنگ ہلو ریان بھائی کہا ہوں یار میں نے کہا تھا نا میں آج نوکری ڈھونے جاؤں گا اوکے بابا پھر ملتے ہیں اوکے بیٹا سی یو ہم لوگ ساتھ میں ناشتہ کرنے والے تھے کہا نہیں تھا میں نے تمہیں ہم یہ کسی اور دن کر لیں گے تم اپنا کام کر رہو پہر ہے یار دیکھو میں تمہارے پاؤں کی زنجیر نہیں بننا چاہتا چلو آپ شام کو ملتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن آو گا تو صحیح نا بس دعا کرو جس کام کے لئے نکلا ہوں وہ ہو جائے پھر آتا ہوں اوکے بیسٹ آف لکھ ٹینکیو بھائی گوڈ بھائی اوکے گوڈ بھائی کیا ہو گیا ہے سبح سبح ای نو تمہیں بہت ٹینشن ہو رہے ہیں لیکن پتہ ہے جانتا ہوں میں ٹھیک ہے پھر ایک گوڈ نیوز دیتی ہوں میں تمہیں اوکے وہ کیا آج شام بابا کی ریسٹرانٹ کی اوپننگ سرمنی ہے جس میں صرف فرنڈز اور فیملی انوائٹڈ ہیں اچھا ہاں تم چلو گے نا میرے ساتھ ہو میں سکتا ہے لیکن رہان تو آجا پھر چلو گے نا میرے ساتھ ہاں دیکھ لیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ہم سب پوچھے بغیر سیمت ڈال رہے ہو ہم کیا کریں گے برا دن تم لوگ یہ کام ختم نہیں کرو گے تو ہم کیا انتظار کرتے رہیں گے کام نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہاں ابھی یہاں کی باری آئیے تو شروع کر دیا اگر تم لوگ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کرو تو ہمارے پر بات نہ آئے وہ لوگ تو آگر ہم سے پوچھیں گے نا کہ کام میں دیر کیوں گئی ہم کیا جواب دیں گے ان کو بولو تو تمہارا کیا مطلب ہے ہمیں کام کرنا نہیں آتا بھائی خاموش ہو جاؤ صدف صاحبہ اندر ہی ہیں اپنے کام کا طریقہ ٹھیک کرو اب ان جیسے سمجھائیں گے یہ ریسٹرانٹ ابھی کھلا نہیں ہے اس کی رینویشن چل رہی ہے کچھ دن بعد یہاں پر آپ کو بہت مزید کھانے ملیں گے ایم شور ایسے ہی ہوگا مبارک ہو تینکیو سو مچ یہاں آپ ایڈبینسٹریٹ کرتی ہیں ہاں اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کو ورکر کی ضرورت ہے آپ اس وجہ سے ہم نے ایک اور کمپنی کی ہوئی ہے میں سمجھ گیا گریبنی گریبنے can i get your name please helen helen quit quit yap you are right here have fun ڭا so good evening آئیئے please jessica jessica uh مجھے لے آپ رومے کی گزارتا ہے انگلز سلو انتی بول لیتے ہیں نہیں انفرور شکل تمہیں جو کرنا کر لو کوئی بات نہیں میرا ساتھ آپ نے اس کیوئے لکھا لگا آپ کو پھر سے کونگراجلیس آیا پڑا میں سمجھانے بارا کام کرنا تمہیں خوب کیا ہی آتا ورہا ہم پر ازام زال رہ ہو کچھٹو کیا کریں تمہو لوں یہ کیا ہو رہا ہے آج کا پورا دن اس کی سیمٹ کی وجہ سے آیا ہو گیا اوپر سے اڈیاں دکھا رہا ہے مجھے آپ ذرا سائٹ پر ہو میں سے دیکھتا ہوں یار تم اپنے اپنیوں کو لے کے پیچھے جاؤ تم بھی پیچھے اٹھو اور تم یہاں ہو یہ شروع کرو اب جب یہ سیمنٹ کا کام یہاں ختم ہو جائے گا پھر تم لوگ آنا دیکھو بس اتنی سی بات کی وجہ سے تم لوگ یہاں پر اتنی دیسے کھڑے ہو کر بحث کر رہے ہو میں بھی دیکھ رہی تھی صبح سے یہاں کوئی نہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے امپریسیو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہے تم نے یہ ساری سیچویشن خود کریئیٹ کی ہے نہیں میرا ان لوگوں سے کیا تابع میں سوچ رہا ہوں تمہیں زبدہ اس ریسٹرانٹ میں سیکیورٹی انچارٹ کے طور پر رکھ لیا جائے کیا انچارٹ فاروک دیکھو آؤ ہمارا جو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے کیا واقعی یہ ساب آج سے ہمارے ریسٹرانٹ کے سیکیورٹی انچارٹ ہیں اوہ میں تو بھولی گئی میں صدف کھایا اور تم اور میں ریحان کوپیر ریحان کوپیر جی عمران کا بھائیوں میں آہ واقعی میں جی ہاں تمہیں کیا ہو فاروک آج شام ہمارے اس ریسٹرانٹ کی پہلی دعوت ہے ایک کام کرو آج رات تو مانا ضرور تمہارا ٹرائل بھی ہو جائے گا ہمارے اس ریسٹرانٹ کی پہلی دعوت ہے ایک تو یہ جگہ کی اوپنی اتنی جلدی کر دی اور اوپر سے یہ میوزک صدف پہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے کیوں اس میں کیا ہے سب کچھ اتنا اچھا تو لگ رہا ہے بچے ہر چیز کو اپنے انداز میں انجوائی کر رہے ہیں مجھے تو کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا سلیم تمہیں عجیب نہیں لگ رہا یہ سن کر بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے ویسے مجھے بھی کچھ عجیب نہیں لگ رہا بابا رہنے بھی دو تم دونوں کو کیا ہو گیا آخر آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو کیا بات ہے ہاں سب کچھ اچھا ہے لیکن اس سینٹر والی وال کے پلر کو کور کرنا ہوگا ویلویٹ سے کر سکتے ہیں نہیں نہیں مجھے ویلویٹ فغیرہ نہیں چاہیے تم کچھ اور ڈھونڈو امران پلیز اوپر آجا کیا آجا مران چاہائے امران کی پرمینٹس بنٹی ہے ہے mon کیا اللہ موسیقی دیکھو تو زونو دری کی روح ہم باہر بھی اور اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں دیکھو تو زونو 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 دیکھو تو زون کیا آپ نے سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کو ہائر کر لیا کیا آہ اگر تمہیں تھی چھوٹی نہ ہوتی میں تمہیں سیکیورٹی کے لیے رکھ لیتی آج جو بھی میں نے کیا اس کے لیے شرمندہ ہوں اس لیے معافی مانگنا ہوں سوری یہ لو بہت شکریہ لیکن اس وقت میں ڈیوٹی پہ ہوں اور ڈیوٹی پہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے اگر کسی اور وقت آفر کروگی تو ضرور ایکسپٹ کروں گا چلو جیسے تمہاری مرضی ابھی میں ڈیوٹی کرلوں آج کے ایونٹ کے لیے یہ دونوں لڑکیاں اس ویٹرز کام کرے گی جہاں تم حیرت ہے کہ تم میرا نام نہیں بھولی شیٹی نہ ہوتی شالم صاحب ویٹرز کو بیکڈروز سے اندر لے جائیں اس طرح کون ہی کیسے جانتی ہوتی کتن سویٹ ہے نا بولو کی ہی آواز بہت اچھی ہے کتنا اچھا گٹار بجا رہا ہے نا اور اس نے ابھی نیا نیا ہی بجانا سیکھا ہے ریلی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہمیشہ دوسروں کی قابلیت کا ہی ذکر کرتے ہیں شاید اس لیے کہ میرے پاس کوئی قابلے ذکر قابلیت نہیں ہے ہو سکتا ہے اور مجھے تمہاری یہی عادت بہت پچھنے دوسروں کی تعریف کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں تمہارے ڈائڈ مجھ سے لٹرلی ایریٹیٹ ہوتے ہیں مجھ سے ڈسکس ہوتے ہیں ڈوٹ نیٹ چھوڑو نے میک روش تو ممیشہ ایسا رسپونس کیوں کرتے ہو بچہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے PEK میرا 거 keywords impressive میرا برہو جانی اللہ کیلئے آپ کام یاد رہے آپ سب کا شکریہ ان دونوں کی تو ایل بم ریلیز ہو چکتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے یار ان دونوں نے واقعی بہت اچھا گایا ہے عمران ایمار جا کر رہی ہو میرا نہیں کرو سب دیکھ رہے ہوں گیا یار تو کیا ہو گیا دیکھنے دونے ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت عجیب فیل ہو رہے آو بی بی میں نے کہا تھانا وقت کے ساتھ جب ٹھیک ہو جائے گا صدو سائبر کہہ رہی تھی اگر اس نے اچھا کام کیا تو اس کی جوب پورمنٹ ہو جائے گی لہنے کبھی اندزام ہو جائے گا اچھا لگا مجھے چلو اچھا ہے زندگی کی نئی شروعات ہو جائے گی اور دیکھنا سب کچھ بہت بہتر ہوگا اس پاس انشاءاللہ یہ سب کو آگے دیکھے آؤ آجو ڈانس کرتے ہیں ایک منٹ میں رہان سمجھتے ہیں رکھ جاؤ یار ان کو تھوڑا سو سبیس دھو چھوڑ دو لیں اب تمہاری باری تم چوس کرو ٹھوٹ یا ڈیر ٹھوٹ پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ سکول میں جب مجھے سکول میں محبت ہو گئی تھی جب مجھے سکول میں محبت ہوئی تھی لگا ساری باقی محبتیں بیکار تھی امی کی کال ہے اگر میں ملت نہیں کہوں تو سکھا سے کوئی ڈیر سا کال کر چکی ہے ہیلو امی جی ٹھیک ہوں بلکل میں ہاں بی بی اورکن کے ساتھ ہی ہوں میں آج بہت گھومے ہم بہت مازا آیا تو کیا بات کر رہے تھے؟ کیا تمہاری امی ہمیشہ اسی طرح فکر مند ہوتی ہے تمہارے لیے؟ نورمل ہی تو پریشان نہیں ہوتی اور میرے ڈیاد بھی بہت کول ہے ڈیاد کے ساتھ تمہارا کیسا ریلیشنشپ ہے؟ بہت زبدس ریلیشنشپ ہے بیسیکلی ہم لوگ ایک ساتھ ایک شہر میں نہیں رہتے سب کی اپنی اپنی لائف ہے اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں بہت زیادہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ویسے ہاں ایسا ہی ہے ہم لوگ گیم کھیل رہے تھے اب میری ٹرن ہے نا اہاں ارے آج رات تو اس کی اپننگ تھی یہ کونسی جگہ ہے؟ ویسے یہ میرے ایک دوست کی جاننے والے کی جگہ ہے اس کی اپننگ ہو رہی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں ہے اگر تم اس کو جانتے ہو تو اندر چلتے ہیں ڈانس کریں گے مزہ آئے گا نہیں ابھی وہاں سب لوگ ہوں گے میں برداشت نہیں کر سکوں گا کون ہوگا؟ چلو چھوڑو تو ہم گیم کنٹینیو کرتے ہیں یہ بتاؤ کہاں تھے ای ٹنگ میں ڈیر چوز کروں گی تم بہت خوبصورت ہو تمہیں حق کرنا میری لئے کوئی ڈیر نہیں ہوگا اورکن وہ جو آدمی سامنے کھڑا ہے اس کو حق کرنا میری لئے ڈیر ہوگا آرے رکو رکو کیا پاگل ہو گئی ہو تمہیں صدف صاحبہ بلا رہی ہے جو کہ رکو رکو کیا کری رہے آئم سوری میں یہ کیا کیا آئم ریلی سوری وہ ہم لوگ ٹرچ انجائے کھیل رہے تھے تو مجھے آپ کو حق کرنا تھا آئم سوری تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے آہم کام ہم نے اس لئے کے کش رکل لے کی کیسے دیکھ رہی تھی مجھے آہم سوری آہم سوری بیلکم آرکن کیسے ہو ہلو آسن صاحب بولو لوں تمہیں بھی پارٹی کا پتہ لگ گیا ان سے ملیں یہ ریحانہ صاحبہ کی بیٹی ہیں ان کا نام شانزے ہے شانزے مطلب آہم آپ لوگ کیسے ہیں ہلو ڈارلنگ ہائی ان سے ملیں ریحانہ ارسل کی بیٹی شانزے نہیں کرو یار موسیقی 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 موسیقی